اسلام علیکم ویورز ہمیں لائف کال بھی کر سکتے ہیں ہمارا نمبر تھے زیرو فور ٹو تھری پائیو ایٹ فور سیون پائیو زیرو ٹو اندیاز صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے جب ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں ادھر بات آیا خوشخبری آنے والی تھی جنگ مندی کی خوشخبری آنے والی تھی پھر طالبان نے قبول کر لیا 23 ایف سی ایل کار مارنے کا انہوں نے کہہ دیا جی ہم نے کیے کیا طالبان کیا کر رہے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے آپ دیکھیں یہ ایک پیٹرن نظر آتا ہے کہ جب بھی بات چیت ہوتی ہے تو طالبان اس کے ساتھ ساتھ اپنا دباؤ بڑھاتے ہیں اس طرح کی متشددانہ کاروائییں کر کے اور ابھی بھی یہ ہو رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے انہوں نے جو تحریک طالبان پشاور تھی اس میں انہوں نے جو کاروائی کی اسے انہوں نے اون کیا جو کہ انہوں نے سیلمہ گھر پہ اور ایک ہوتل میں جو حملہ کیا اب یہ جو واقعہ اس سے بہلے کراچی میں انہوں نے کیا اسے تحریک طالبان نے وہ انہوں کیا تھا اب یہ جو واقعہ طالبان چاہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کراچی میں بھی ہیں پنجاب میں بھی ہیں سارے ملک میں ہیں آپ ہمیں کیوں پاڈرہ تک کہتے ہیں ان کا مطالبہ اسی یہ ہے وہ انہوں نے زور اس بات بھی دیا ہے کہ افواج پاکستان کوئی کاروائی نہ کرے ہاتھ باندھ کے بیٹھ رہے ہیں سارے ملک نے مطالبہ کیا کہ بھئی اگر آپ سیس پائے چاہتے ہیں تو آپ یہ جنوبی وزیرستان سے پہنچ نکال لیں اب یہ جو تئیس تئیس کے ہیں یہ کچھ اور آپ کی طرح یہ ہوا یہ امتحصب کہ تئیس انہوں نے ناؤنس کی ہیں کل میری اطلاعات یہ ہیں کہ کل پندرہ کو انہوں نے شہید کیا جو آٹھ حصے پہلے ہیں وہ مختلف واقعات میں کچھ تو یاد ہوگا آپ کو جب چودہ جون دو ہزار دس کو انہیں اغواہ کیا گیا اس وقت ایک جھڑپ میں بھی کچھ شہید ہو گئے تھے اچھا بھی دیکھئے نا اب آپ میں بتائیں علماء کرام بتائیں کہ قرآن سننہ کے مطابق آپ کی قیاد میں لوگ ہیں نہتے ہیں آپ کے سامنے بے بس ہیں آپ انہیں مار دیتے ہیں بہیمانہ طریقے سے یہ قرآن سننہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے پوچھنا چاہئے جو ہمیں ایک پچھلے دنوں سے قرآن سننہ کا ہم پہ بہت مہربانی فرمائی جا رہی تھی بات میں ہی کر رہا تھا کہ یہ ان کا پیٹرن ہے اب وہ چاہتے ہیں کہ باچید بھی ہو اور وہ کاروائیاں بھی کرتے رہے اب کراچی میں اسی طرح فوج کا معاملہ ہے ہمارے ملک میں جہاں کاروائی ہوگی لوگوں کے خلاف فوج کی ذمہ داری ہے ریجز کی ذمہ داری ہے پلوس کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کی حفاظت کریں اگر کہیں پہ دہستگر چھپے ہوئے لوگوں پر کاروائی کر کے آگے پناہ لیتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ حفاظت کیسے کرے آپ کے پرائیم نیسٹر صاحب جب ترکی سے چلتے ہیں تیارے میں انہیں خوشخبری نظر آ رہی ہوتی ہے تب یہ اتنا نون سیریس ایٹیٹیوڈ ایک پرائیم نیسٹر کا انہیں اس میں پتہ نہیں تھا کہ کاروائی ہو چکی ہے جب وہ وہاں استمبول میں بات بھی کر رہے تھے تب بھی کاروائی ہو چکی تھی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پرسو پتہ لگا ایک کمیٹی کے ایک اہم رکن سے ان دونوں کمیٹی میں سے ایک اہم رکن سے پتہ یہ لگا کہ نبے فیصد اتفاق ہو گیا جنگ بندی پہ اور یہ رات تک علام ہو جائے گا یہ صبح علام ہو جائے گا تو میں نے انتظار کیا لیکن علام نہیں ہوا میرا خیال یہ تھا کہ اختلاف ہو گیا ہے ابھی جو کاروائی ہوئی ہے یہ وہ گروپ ہے اور اس کا کافی دارہ ہے اور کافی یہ شدت پسندوں میں بھی زیادہ تکڑے سمجھ جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس پر پیچھے نہیں ہٹیں گے اگر تو یہ اختلاف نظر آ رہا ہے تحریک تعلبات میں تو پھر ابھی یہ ہوگا کہ مذاکرات کی سٹیٹیجی بھی ویسے بنے گی کہ جو لوگ مذاکرات کے لئے تیار ہیں وہ شرائط مانے آئین پر سادھ کریں اور قانون پسندی کی زندگی اختیار کریں پھر ان کے ساتھ باقی معاملات تیہوں گے جو نہیں ہم کے خلاف انہیں آئیسولیٹ کر دیں اب اس میں مذاکرات کے حوالے تین امکار بنیں گے کچھ گروپ بانتے ہیں انہیں آپ احضہ کر لیں جو نہیں مانتے انہیں آپ نشانہ بنائیں لیکن یہ جو کمیٹیاں ہیں میں سمجھتا ہوں ان کمیٹیوں اور کردار جو ہے بڑا اس مقصد کو کامیاب بنانے کی ٹھیک نہیں رہا ٹھیک ہے کہ یہ بہت ہائی پروفائل ہو گئی تالبان کی کمیٹی چلپلی کلکہ کلکہ بھی ملکم بیک آفٹر دو بریک آپ دیکھ رہے ہیں اچھا لگے برا لگے آیا صاحب ایک بار انتہا صاحب پھر جو میڈیا ہاؤزز ہیں ان کو دہشت گردوں نے اپنا شکار بنایا ہے دو میڈیا ہاؤزز جو ہیں ان کے باہر سے دستی بن رہے ہیں برامد ہوئے ہیں آج پہ تو حملہ کیا گیا حملہ کیا گیا وقت کے بعد سے وقت کے بعد ملا ہے یہ دیکھیں ایکسپریس نیوز کو تین بار نشانہ بنایا گیا کراچی میں آج یہ دو اور ٹی وی چینلز ہیں جن کو نشانہ ایک کو بنا لیا گیا اور ایک کو غالباً اتنا ہی پرخورت پیسی دینا تھا اب یہ جو ساری صورتحال بن رہی ہے انتہا صاحب اور دوسرا میری اطلاعات یہ ہیں کہ اس وقت مومن چپٹر جنہوں نے ایف سی الکاروں کو شہید کرنے کلیم کیا تھا وہ ان کا اجلاس ہو رہا ہے خالد خراسانی اور ان کا سارا جس میں سواد اور بیر چپٹر کے لوگ بھی شریک ہیں اور وہ آج یہ فیصلہ کرنے والے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں کرنے جبکہ یہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ مذاکرات کے پہلے دن سے مخالف ہیں جو بات یہ کی گئی تھی کہ ان کو کسی طریقے سے منایا ہے کہ مذاکرات کرتے ہیں اب جو پرائیم نیسٹر صاحب کہتے ہیں جی اب خون ریزی مزید برداشت نہیں کر سکتے یہ پہلی دفعہ انہوں نے نہیں کہا میں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایک طرح حکومت میاں نواز شریف نے وہاں ترکی میں بات کی ہے مولانا فضل اللہ کے بارے میں کیم بند کیا جائے انہیں ہمارے حوالے کیا جائے اور دوسرے طرح یہ خورسانی صاحب جو ہیں یہ جو کچھ نئی شورہ جو نظریاتی ہے اس میں ان کی بڑی اہم پوزیشن ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ تالبان بڑے اختلاف ہیں اور یہ ایک گروپ نہیں ہیں یہ سینتیس اٹھتیس چالیس پچاس گروپ ہیں اور ان کی کوئی ایک سینٹر کمانڈ نہیں ہے کوئی ان کا نظریہ دان ایسا نہیں ہے جو ان سب کو جھوڑ سکتا ہو اور یہ بلنا عمر والا معاملہ نہیں ہے یہاں پہ انہیں کہا گیا تھا اصل میں مجھے جو میری اطلاع ہے کہ افغان تالبان چاہ رہے تھے کہ پاکستانی تالبان پاکستان میں کاروائیاں کرنا کچھ حسنگیلی بند کر دیں تاکہ جب امریکی جائیں جو اس کے لئے قائل نہیں ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں یہ جو بات ہی شروع کی گئی یہ ایک سیاسی گمک تھا یا سیاسی کوشش تھی ہم سب نے اس کی حمایت کی اب بھی کیسے ہیں اور دنیا بھر میں ایک اور بات ہوئی ہے اب یہ ایک کہا گیا ہے کہ جی جیسے سمیلاللہ صاحب نے یہاں کانفرنس کی ہے وہ غالباً ایک آربیٹر بننے کی سالس بننے کی کوشش کر رہے ہیں سٹیٹ آف پاکستان میں اور امرات کے وہ بہنی سمجھ تک ممکن نہیں ہے اور وہ کہہ کے رہے ہیں کہ اگر یہ مذاکرہ خدا رہ خاصتہ خدا رہ خاصتہ ناکام ہو گئے تو آپسن پھر بھی چوائش نہیں ہے اور یہ عمران خان بھی کہہ رہے ہیں یہ تو منور حسن صاحب یہاں تک گئے آپ آپریشن نہ کریں تو کریں کیا منور حسن صاحب تو یہاں تک گئے انہوں نے کہا کہ سو بار بھی مذاکرات ناکام ہو جائیں پھر بھی ہمیں ایک اور تشریف کرتا ہوں کہ مذاکرات بھی ہو اور آپریشن بھی ہو لیکن اس کے نواز شریف صاحب عمران خان والا فارمولا یہ دوسری دوریہ بھارے ہوا ہے نواز شریف صاحب تو خود کہہ چکے ہیں نایاز صاحب کہ مذاکرات اگر ہو رہے ہیں تو پھر صرف مذاکرات ہوں گے اس وقت آپریشن ساتھ نہیں ہو گا یہ دیکھیں نا یہ دیکھیں ایک سیکنڈ آپ نے تھوڑی در پہلے ایک بات کی تھی اس کا جواب نہیں دے سکا آپ نے کہا کہ فوج کو اپنے شہریوں کی حفاظت کرنی چاہیے اب مجھے بتائیں جب آپ کی گورنمنٹ ٹلیئر نہیں ہے وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آرہی ہم نے کیا کرنا ہے ان کو کبھی خوش کمری مل جاتی ہے کبھی کچھ نظر آرہی ہے میں ایک جگہ کسی جگہ میں میں موجود تھا مجھے ایک جنرل صاحب ملے انہوں نے کہا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ فوجی کاروائی سے کچھ نہیں ہوا اور دو سال سے جنگ چل رہی ہے دس سال سے جنگ چل رہی ہے کیا نفیجہ نکلا انہوں نے کہا اٹھارہ علاقے ہیں بشمول سات ایجنسیوں کے صرف ایک شمالی وزیرستان ہے جہاں معاملہ ابھی تک موجود ہے اور باقی جگہ سے ہم نے صاف کر لیا ہے کلیئر کر لیا ہے کنٹرول کر لیا ہے اور کچھ حضرات ہی کہتے ہیں کہ معاملہ تو صرف محسود قبائل کا ہے اور یا پھر وزیروں کا ہے آپ وزیروں سے براہراز بات کر لیں محسود سے براہراز بات کر لیں ان لوگوں کو بڑے بچارے وہ یہ عمال بنے میں در مدر پھر رہے ہیں انہیں ساتھ لیں مجھے آپ سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں انتہا صاحب ابھی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ ایف سی کے اہلکاروں کو شہید کیا گیا اس کے بعد اس سے پہلے پولیس والوں کو شہید کیا گیا تو یہ فوج میں اس وقت جو غصہ ہے وہ کہاں تک جا کے بہت سبر کا پیمانہ بھگیز ہونے والا ہے تو شاید بات ٹوٹ جاتی بہت سبر کا مظاہرہ کیا گیا اب جو یہ کیج میں موجود کیا بات ہو رہی ہے کیجیوں کی طرح دیکھو اور کیا آپ یہ مار رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی اشتیار لگی اس قدم ہے اور ان لوگوں کو بھی پوچھنا چاہیے جو کہتے ہیں تیسری قوت ہے بیرونی ہاتھ ہے فلاں ہے سیبوٹاج ہو رہے ہیں بلدشمند یہ لوگ ہیں بلدشمند کی درخواست پر اب تو کوئی جواز ہی نہیں ہے لیکن انتہائی صاحب کتا 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 ہے ابھی تو وزیر اعظم کچھ کہہ رہے ہیں سیبوٹاج ہو وزیر اعظم تو دیکھیں وہ کلیر ہی نہیں ہے میں بتاؤں آپ کے پرائم میریسٹر سب کنفیوز ہیں اور قوم کو بھی کنفیوز کر رہے ہیں انہیں کلیر کٹ سٹینس لینا چاہیے انتہائی صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے مذاکرات ساتھ ساتھ رکھنے مذاکرات بھی کریں اور جو وزیر داخلہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو گروپس نہیں مانتے ان کو کسی طریقے سے اگر راضی نہیں کر سکتے تو آپ کہیں ہیں یہ تو کچھ کرنا مڑھے گا دیکھیں دنیا بھر میں یہ ہوا ہے کہ مذاکرات بھی چلتے رہے اور رائے بھی چلتے رہے ہاں ٹھیک ہے کھر دکھا ہوا آپ کیوں کہہ رہے ہیں یہ شرط لگا رہے ہیں کیونکہ وہ بھاگ آنے والے نہیں ہیں وہ آپ کے ہاتھ بھانگنا چاہتے ہیں وہ شہریوں کو رہتہ کرنا چاہتے ہیں لیکن میرے آپ دونوں سے ایک سوال ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ کچھ گروپس ہیں جو نہیں ماننا چاہ رہے ہیں جب یہ ہوا کراچی والا ہوا تو ٹی ٹی پی نے اس کی خود رسپانسیبیلٹی قبول کی یہ وہ لوگ ہیں جو بزائرن مذاکرات کے لئے تیار تھے اب ایف سی والا جو ہوا ہے اس پہ مومنٹ ایجنسی جو شروع سے جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے تو اب وہ کون لوگ ہیں کون سے طالبان ہیں جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ہم کیسے سیپریریٹی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں تحریکی طالبان پاکستان اس میں سب سے ریڈیکل پوزشن جو ہے فضل اللہ وہ مولانا فضل اللہ کیا ہے اور وہ افغانستانے بیٹھے ہیں اور ہماری حکومت نے مطالبہ کیا ہے کرزی سے کہ انہیں ہمارے حوالے کریں یا وہ ان کی سینکٹوری وہاں پہ بند کریں میں آپ سے کور بات کرنا جاتا ہوں آپ باتشیت بھی کرلیں مذاکرات بھی کرلیں آپ لڑائی بھی لڑنے فوجی کاروائی بھی کرلیں آپریشن بھی کرلیں دہشت گرندی کا مسئلہ بہت دور رس ہے انہیں اوور نائٹ تو نہیں یہ جو ہزار ہاں مدارس ہیں وہاں پہ جو تعلیم دی جا رہی ہے وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کرو تو سیگر جنت میں جاؤ گے جو جہاد کے تصور کا جو غلط تشریح کی جا رہی ہے بچوں کو جو دماغوں کو جس طرح زہن علود کیا جا رہا ہے نفرہ انگیز بنایا جا رہا ہے وہ پوری نئی نسل تباہی کی طرف جا رہی ہے لیکن انتیاز لاکھوں بچے وہاں پڑھ رہے ہیں آپ کو پوری ثقافتی پالیسی تعلیمی پالیسی مدرسوں کی پالیسی یہ فرقہ بارنا نفرت کی جو معاملہ چڑھ رہا ہے ختم کرنے کے لیے ایک حکمت عملی بنانی پڑے گی لیکن اس کے لیے اس کے لیے پہلا قدم اٹھانا پڑے گا جو آپ کی حکومت کے بس کا روگ مجھے نہیں لگ رہا کیونکہ یہ انیکٹیو ہے سٹ بیک پالیسی ہے ان کی پہلے دن سے یہ کچھ یوں مجھے لگتا ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ از خود یہ معاملات ہو جائیں ایک مذاکرات ہو جائیں اور اس کے بعد ساری رہشت یہ نہیں ہوگا آیاز خان صاحب بات جو میں سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ بات چیت کہتے ہیں آپ بات چیت شروع کریں ٹھیک ہوں بات چیت کریں لیکن اس حکمت عملی کے دس دوسرے پہلو ہیں وہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ ریفورٹس کو بات کے بٹھا دیا ہے آپ نے انزا اگر میں کہوں اگر حالات یہ رہے تالبان پشاور ٹک اور کر لیں یہ جو خیبہ ترخہ کی حکومت جو ہے جو کر رہی ہے نیگلی جنس غفلت بڑھ رہی ہے بڑی خوبناک ہے پشاور کے ارد کے سارا تالبان کا معاملہ ہے اور کہتے ہیں کہ رات کو ان کا کنٹرول ہے وہاں پہ انزامی اور پولیس اور نیوی جاتے ہیں وہ تو کراچی کے بھی کتنا 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 کنٹرول ہے لیکن یہ جب یہ فیصلہ دیکھیں سینٹرل نیول پہ ہوگا فیڈل گورنمنٹ یہ فیصلہ کرے گی اس کے بعد بات آگے بڑھے گی آپ کسی ایک گورنمنٹ کو بلیم نہیں کر سکتے عمران خان صاحب کا سٹانس خاصا چینج ہوا ہے وہ پہلے صرف مذاقرات کی بات کر رہے تھے اب وہ کہتے ہیں کہ ان کو آپ آئیسولیٹ کریں جو نہیں مذاقرات کرنا چاہتے ہیں خاندر عمران خان صاحب کی طرف سے بھی عجیب عجیب سٹیٹمنٹ آتی ہیں کبھی وہ کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کبھی کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ابھی جو 40% والا جو نوہے کہ یہ پتہ کیا جائے کہ انہیں رہا کر آ رہے ہیں کوشش کی نہیں ہوئی کیا کیا حکومت دینے فوج نے مطلب وہ جس جو اصل بات ہے جن کے اپوزیشن لیڈر اپوزیشن لیڈر یہ تو اتنا دکھئے اپوزیشن لیڈر کیا کرے گا وہ تو کرتے ہیں یہ وہ معاملہ نہیں ہے یہ معاملہ نہیں ہے معاملہ کیا ہے کہ آپ جو اصل سوال ہے اس سے تو جو اٹھاتے ہیں تالمان کے حمارت میں اٹھاتے ہیں دہشت کی حمایت کو اٹھاتے ہیں آپ یہ کر رہے ہیں یہ کوئی خدمت نہیں ہے ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے بریک کے بعد دوارہ حاضر ہوتے ہیں مزید گفتگو کریں گے ایک چھوٹی سی بریک موسیقی 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 ہم آپ کو بتاتے چلیں اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں 042-358-475-02 موسیقی اب بات کر لیں یہ جو سعودی بگنٹریز اتنے زیادہ آ رہے ہیں یہ اچانک سعودی ریبے کی دلچسپی پاکستان میں کیوں ہو گئی میاں صاحب کے ساتھ تعلقات ہیں یا کوئی اور وجہ ہے میاں صاحب کے بہت تعلقات ہیں لیکن مجھے بالوم ہے کہ میاں صاحب نے ایک فاصلہ رکھا تھا اور کوئی بہت سعودی فوری دور پر نہیں چلے آئے تھے یہ سعودی عرب میں بہت بہران ہے مشرقی بستہ میں بہت بہران ہے پھر یہ ہمارا افرانستان کا معاملہ ہے لیکن حکومت ابھی تک اس کے بارے دورے کے بارے میں کوئی سعودی عرب نہیں آئی ہم کیوں نہ سرطان عزیز صاحب سے بات کرے سرطان عزیز صاحب سرطان عزیز صاحب بتائیے کہ یہ جو دورہ ہوا ہے ولی احد کا سعودی عرب کے کہا جا رہا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے ایک نئی طرح کی سببندی ہو رہی ہے مشرقی بستہ میں اور ہمارے خطے میں تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کیا پیشرفت ہونے جا رہی ہے کیا تبدیلی آنے جا رہی ہے جو ایکسٹیمزم وغیرہ اور ٹیررزم دونوں اس پورے خطے میں ایک مسئلہ بانا ہوا ہے اس پر بھی تعاون کی بات ہوئی اور دیفنس کو آپریشن تو ہماری کافے عرصے سے چل رہی ہے اس پر مزید بات چیت ہوئی کہ ان کو جو دیفنس کو آپریشن میں ہمارے پاس کچھ ایکپنٹ ہے بیچنے کا اس پر تفصیل سے بات ہوئی اور ان کے لئے ٹیرننگ اپٹیکنیٹیز ہیں ہمارے ہاں کافی مہم پار مختلف شعبوں میں وہاں پہ کچھ سات سو لوگ اب بھی وہاں کام کر رہے ہیں تو مزید جائیں گے اور سب سے اہم جو ہمارا شعبہ ہے وہاں پہ جو ہمارے لوگ روزگار کرتے ہیں کوئی دو ملین بیس لاکھے قریب پاکستانی وہاں کام کر رہے ہیں جو ہر سال چار ارب ڈالر پاکستان بھیج گئے ہیں یہ بجائے خود بہت بہت کنٹیبیوشن ہے ہماری اکانوی میں ہر سال اور اس میں مزید وصد کی گنجائش موجود ہے ستاہ جی صاحب آپ کیا توقعوں ہیں کہ یہ جو دو انرجی کے منصوبے ہیں اس میں کتنی سرمایہ کاری کریں گے اور کتنا میکا وارٹ میں مجھے پیدا ہوگی اس سے خلال تو یہ جو پائپ لائنگ میں ہیں اتنے بڑے منصوبے نہیں ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ آگے چل کر جو آج باکست یہاں ہوئی ہے کسی بجلی کے بڑے منصوبے میں وہ سبسینشل امداد کریں اس پر میرا خیال ہے کہ وہ غور کر رہے ہیں اور وہ آنے دلوں میں اس نے کچھ پیش رفت ہوگی یہ کبھی زوانہ تھا جب تعلقات بہت اچھے ہوا کرتے تھے ڈیفرڈ پیمنٹ مل جاتی تھی ہمیں آئل پہ اور یا کچھ ہمیں فورن اکچینج ریزرورز کو بوست کرنے کے لیے کوئی امداد کی پیشش کی ہے سعودی ملیہد نے تو جاہر ہے کہ اس وقت جو ہماری نوازی صاحب کی پالیسی ہے وہ تو یہ ہے کہ ٹریڈ زیادہ ہو اور اب چار بلین سالانہ جو ہمیں وہاں سے آ رہے ہیں ورکر سے اتنی امداد تو ہر سال ہمیں کوئی ملک نہیں دیتا تو یہ بجائے خود ایک مدد ہے لیکن اگر ہمارے ٹریڈ ایکسپینشن ہو تو اس لئے روزگار قادر ہوتا ہے یہاں تو کیا اب پاک سعودی سلامتی کے حوالے سے کیا پاکستان کی افواج کے میں نے سنا ہے کہ دس پدرہ ہزار کے قریب فوجی چاہیے ہوں گے سعودی عرب میں ڈیوٹیز کے لیے کیا آپ فرہم کرنے جا رہے ہیں اس پر میں خیال ابھی باقیت ہو رہی ہے کچھ خاص مجھے اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ فوری طور پر اس میں کچھ بات فیصلہ ہوا ہے سر یہ بتائیے کہ جو شام کے بعد جو بلو بیک ہوا ہے جو سعودی گئے تھے وہ جا کے القاعدہ کے ساتھ شامل ہو گئے کیا سعودی سکیورٹی کو خطرہ پیش ہو گیا ہے اور کیا ہماری پالیسی سیریہ کے حوالے سے بدل جائے گی نہیں جو ہماری پالیسی ہے کہ جنیوہ ٹو جو ہو رہا ہے وہاں پہ اس میں کامیابی ہو اور جو جنیوہ ون کا جو ایگریمنٹ ہے اس کے مطابق تو کوئی ترانزیشنل رینجمنٹس ہو اور وہاں پہ ہمینیٹیرین قائچس تو وہ بھی جو اس وقت بین الاقوامی ایگریمنٹس ہیں اس کے مطابق ہمارا موقف ہے اور وہ قیم رہے یہ بتائیے کہ افغانستان کے حوالے سے آپ اور سعودی عرب ایک ہی طرح کے سوچتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ ایران کی جو اثر و سوخ ہے افغانستان میں ختم کرنے کے لیے آپ اور سعودی حکومت میں اتفاق ہونے جا رہا ہے نہیں لیکن ہماری اور سعودی عرب کی دونوں کی پالیسی نان انٹرفیرنس کی ہے اور ظاہر ہے کہ ایران بھی تب ہی کامیاب ہوگا جب وہاں نان انٹرفیرنس کی پالیسی رکھے گا کیونکہ ایران کوئی مداخلت نظر آ رہی ہے اور نہ وہ کر سکتے ہیں اس وقت تو سب جتنے بھی ریجن کے کنٹریز ہیں ہمارا وہی موقف ہے کہ ہم نان انٹرفیرنس کر رہے ہیں وہ تب ہی کامیاب ہوگی جب تمام ریجنل پاورز ستان ایران ستنٹریلیشن کنٹریز وہ کوئی نہ کوئی فیورٹ نہ رکھ رہا اور پروکشی وار وہاں نہ کہا جا رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان زیادہ رول پلے کرے افغانستان میں استحقام کے لیے اور سعودی عرب مدد کرے گا پاکستان بجائے خود تو میرے خیالے کری رہا ہے جو کرنا چاہیے سعودی عربی اگر اس کی کامل ہو جائے تو اس کا اثر بڑھ جائے سر یہ بتائیے کہ یہ جو دہشتگردی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے جو خود سعودی نے وہاں دو کیمپ بنائے ہیں تقبیری حضرات کی پانچ ہزار لوگ ہیں اخباری اطلاعات کے مطابق کیا یہ درست ہے آپ نے کوئی اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے یا سعودی نے آپ کے اعتماد میں لیا ہے اس بارے میں میں نے نہیں خیال اس مسئلے پہ کچھ کمسکر میری مجید بھی مجید بھی بات کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ کیا فرق پڑے گا ان کے دورے سے بڑے عرصے کے بعد دوروں ہوا ہے میاں نواز شریف کے بڑے تعلقات ہیں سعودی خاندان سے پاکستان کو اس سے کیا بوسٹ ملنے جا رہا ہے کیا بزر ملنے جا رہی ہے خیر تعلقات کے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ تعلقات سے انسان کو امداد بھی ملے جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ صرف اس دورے سے پہلے پہلے سعودی فورنمنٹر آیا تھے تو اس کے بعد ان کے منسٹر آف سٹیٹ فر ڈیفنس آیا تھے تو اس کے بعد ان کے منسٹر آف کلچر آئے تھے سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے سے ساتھ شابل ہوئے خیرہ سب کیا آپ ساتسفائیڈ ہیں جو سرتاج عزیز صاحب نے بات کی بڑی ریٹوریکل سی سٹیکمنٹ لگی ہیں یہ دیکھیں یہ انتہاز سب اپنے دوستوں کو بچھوٹ دے رہتے ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ پندرہ آزار فورجی وہ مانگ رہے ہیں اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ ہم اس وقت نہیں دے سکتے ہیں ہمارے لیے جو حالات ہیں ہمارے ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز پہ دونے جگہ ہماری فورج کر رہی ہے اچھا سعودیز جب آتے ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے سسرال میں داماد آئے ہو اتنی زیادہ آبھگت کی جاتی ہے اچھا ہم پراؤڈ بیگرز ہیں اس کے باوجود ہم کہتے ہیں ہمیں امداد تو نہیں چاہیے ہم تو تجارت کرتے ہیں انہوں نے کہاں کرنی ہے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس ملک میں آج جن حالات تک ہم پہنچے ہیں جو ہم مذاقرات اور آپریشن کی بات کر رہے ہیں اس میں سعودیز کا بہت بڑا رول ہے انہوں نے اتنی زیادہ انویسمنٹ کی اس سیکٹر میں کہ آج ہمیں یہ بھوکتنا پڑھ رہا ہے پتہ نہیں امتیاز صاحب اس سے اگری کریں یا نہیں کریں لیکن یہ دورہ ابھی تک اس کے بارے میں کسی لفظ نہیں کہا تو ہم نے کہا کیوں نہ ستا جزیز صاحب کیا بجا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کیوں ابھی تک نہیں میرا خیال ہے کہ یہ دورہ بہت اہم ہے اور اس میں اس کا تناظر سعودی عرب کو اور ایران کا جھگڑا ہے خطے میں اور سعودی عرب کو بہت پسپائی اٹھانا پڑی ہے شام میں وہاں پہ حضب اللہ کے لوگ اور خود ایرانی دستے لڑ رہے ہیں سعودیز نے لوگ بھیجوائے تھے وہاں پہ جو چاہ کے شامل ہوگے القاعدہ کے ساتھ اور واپس آکے وہ قاعدہ بنانے لگے سعودی عرب میں سعودی سیکیورٹی کو بہت بلے خطرات لاکھ ہیں چار سو خاندان ہیں چار سو خاندان ہیں جس میں دولت تقسیم ہوئی ہے ان کی سیکیورٹی چاہیے وہ پاکستان سے بھی کچھ لوگوں خیال ہے میری ایک بہت سیکیورٹی ایکسپرٹ سے بات ہو رہی تھی کتنے دے سکتے ہیں ہم تو انہوں نے میری بتایا کہ بہت مشکل ہے کہ ہم کا سیکیورٹی دیں اب آرگین کر لیں دوسرا یہ جو افغانستان کے حوالے سے بات ہے وہ بڑی میں سمجھنا تشیشناک بھی ہو سکتی ہے خوفناک بھی ہو سکتی ہے کہ ایران کے تعاون کے بغیر پاکستان ایران اور خطے کے دوسرے ملکوں کے ملے بغیر افغانستان میں استحقام نہیں آئے گا لیکن سعودی جو ہیں وہ ایران کا کسی صورت میں افغانستان میں لے جا لیکن سعودی بہت دور ہیں اب میں نے جو سوال کیا تھا ان سے کہ یہ جو کیپ بنوائے گئے ہیں جہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں اور پانچ ہزار سے ایک لوگ زیادہ بیٹھے ہیں ان کی تربیت ہو رہی ہے اگر یہ عالمی انٹرنیشنل نیوز پیپرز کی اور میڈیا کی اطلاعات ہیں کہ سارا اس میں سعودی ہاتھ ہے ہم نے وہ مسئلہ کیوں نہیں اٹھایا اور یہ جو ہمارے آمدرسے بنے خاص طور پر وہابیوں کے اور خاص طور پر تکفیریوں کے اس میں عربوں روپے آئے ہیں اور یہ سعودی عرب میں ایک عجیب ریجمنٹ ہے کہ ایک طرف بادشاہت کو ملائی اچھا ایک آپ کو مبارک دو دے دے نا دو موائدوں پہ دستت ہو گئے ہیں پاکستان اور سعودی عربوں وہ بہت دے جو ہے اصل میں وہ بات نہیں ہے اصل میں بات ہے سیکیورٹی کا معاملہ نہیں تو وہی میں مجھے کہنے دیجئے کہ آپ ایک بارگین کر لیں مجھے باتیں مکمل کرنے دے کہ شیعہ سنی کا فساد پوری مسلم بنیادلی خوفناک ہے ٹھیک ہے اور پاکستان میں بھی وہ آگیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سعودی اس کے ساتھ ہم کتنا جائیں لیکن اس بات کا خیار رکھیں کہ ہم انٹی شیعہ پولیسی کو نہ خطے میں نہ ہم بلکل فروغ نہ دیں انٹی شیعہ پولیسی کو ہم فروغ نہ دیں اس پہ مزید گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں 042-358-475-02 ہمارا نمبر ہے let's take a short break welcome back after break آپ دیکھ رہے ہیں اچھا لگے برا لگے آیا صاحب ابھی جو recent statement آئی ہے ایران کی طرف سے میں چاہتی ہوں اس پہ وزراء بات کریں کس پس ونگر میں رضا رحمانی ایرانی وزیر خارجان نے کہا کہ ان کے جو border guards اقواہ ہوئے ہیں ان کی رہائی میں مدد نہ دی گئی تو ایران پاکستان میں فوج اتار دے گا ہر طرف سے آپ گرتے جا رہے ہیں دیکھیں یہ ایران اس border سے داخلت ہو رہی تھی ہم نے بہت سارے گروپ سیاں موجود تھے جو کاروائیاں کر رہے تھے ایران بہت تشویش کا اظہار کرتا تھا لیکن کیونکہ امریکہ اور ایران کا پھڑنا بہت زیاد تھا اس لیے ہم نے کہا کہتے تھے کوئی بات نہیں لیکن اب جو سعودی دورہ ہوا ہے پاکستان کو کسی صورت میں سعودی عرب کے کہنے پر ایران دشمن یا کسی اور کے خلاف جو ایران کے خلاف بہت سعودی عرب بنانے جا رہا ہے ہمیں اس میں شاملی ہونا چاہیے ہمیں سعودی عرب سے برنے تعلق اچھے رکھنے چاہیے ہمیں ایران سے برنے تعلق اچھے رکھنے چاہیے اور باقی ہم سائن سے برنے تعلق اچھے رکھنے چاہیے دوسری بات ایک بہت سا امپورٹنٹ ہے کہ افغانستان میں ہمیں کسی صورت میں سعودیز کہنے پر یا امریکیوں کے کہنے پر یا کسی کے کہنے پر گھوڑے نہیں چننے چاہیے کہ فلاں کو سپورٹ کریں گے یا فلاں میں سپورٹ نہیں گے افغانستان پہلے آپ سے بہت ناراض ہے یہ ایک بلبا ہے جو امریکہ ہم پر کھڑک جا رہا ہے ایک بہت بلبا ہے امریکہ ہم پر کھڑک جا رہا ہے ہمیں اسے بچری کو اسے دور رکھنے چاہیے دوسری یہ ہے کہ سعودی عرب میں آپ سے کہتا ہوں کہ بارگین کر لیں سعودی عرب سیکیورٹی مانگتا ہے اس کو دے دیں اس سے کہہ کہ یہاں جن گروپ تھی وہ فنڈنگ کر رہا تھا ایک تو وہ فنڈنگ ماند کریں اور دوسرا انہیں سمجھائے کہ امن قائم کرنے میں ہماری مدد اور یہ جو مدد سے بنائے گئے اس میں جو سبق دیا گیا کتال کا اور اہم محصول لوگوں کو بارنے کا سعودی علماء کو بلائے جائے آکے بتائیں گے کہ بھئی یہ اسلام سے جائز نہیں ہے امتہ صاحب بڑی دور سے ہمیں نائم بٹ صاحب ہے نیو یورک سے انہوں نے کال کیا ہے ان کی کال لے لیتے ہیں جی نائم صاحب کیا کہنا چاہیں گے کیا سوال ہے آپ کا جی سلام علیکم میں یہ بیسیکلی ابھی عمران خان صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹ جو سنی تھی کہ آمی کہتی کہ 40% شانس ہے آف سکسس تو میں اس بارے میں آپ کی رہ لینا چاہتا ہوں آئی تینک آپ آرمی کو اتنا انڈر ایسٹیمیٹ پاکستان آرمی کو مت کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ کافی جو ہے ہمیں میرے خیال ایکشن لے لینا چاہیے اب ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اس کی بسوچوں کے تردید آگئی ہے اور انہوں نے کہا یہ تھا کہ 40% کم ہو جائیں گے حملے اگر ہم شماری مجیرستان کو کنٹرول کر لیں 40% مطلب یہ ہے کہ 40% کیجولٹیز کم 40% خطرہ کم باقی بات یہ ہے کہ تعلیم کرنی ہے اور گروپس ہیں کراچی تک میں لوگ چلے گئے ہیں جنوبی پنجاب تک میں لوگ ہیں تو اس میں ٹائم لگے گا پورے ملک کلیر کر رہے ہیں پورا دشتگردی کا معاملہ بہت وسیع ہے وہ اس طرح سے صرف ایک کاروائی سے ختم نہیں ہوگا دیکھیں سوچ کس طرح سے ایاز صاحب ناہید آوان صاحبہ ہیں وہ بھی خالد آوان صاحب ہیں جو وہ بھی امریکہ سے کال کر رہے ہیں ان کی بات سن لیتے ہیں ان کو کوئیسٹن لیتے ہیں جی خالد صاحب کیا کہنا چاہیں گے جی میں امتیاز عالم صاحب اور دوسرے لوگوں سے تمام میڈیا سے یہ گزارش کروں گا کہ اس جو آپ مذاکرہ طورین کے درمیان غیر ضروری مولوی صاحبان جن کو کوئی پتہ نہیں ہے اور غیر ضروری تضیعہ نگار جن کے تضیعے میشہ غلط ہوتے ہیں ان سے آوائیڈ کیا جائے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ خالد آوان صاحب دیکھیں وہ آپ جو کہتے ہیں نا کہ ان کو پلیٹ فارم دے دیا خالد آوان صاحب نے اسی کی تحصیل کیا کہ نہیں ہونا چاہی کسی نے ان سے کہا تھا کہ مذاکرات آپ ایسے نہ کریں میاں صاحب کو مشورہ دیا تھا آپ انٹیئرم منسٹر کو ایک آئیسائی کا آدمی ہو ان کی ایک کمیٹی بنائے میاں صاحب نہیں اپنی سنتے لیکن آپ آگیا میں آگیا یہ چلے گئے سفارشی آگی وہ نہیں سنتے نہیں میاں صاحب جس طرح آپ نے کہا مخمصے میں اس وقت میاں صاحب جو ہے وہ گہرے میں لیٹس ہوپ کہ ان کا دلیمہ جلدی ختم ہو جائے میں پھریں کہوں گا کہ ہمیں باتچیت جائی رکھنی چاہیے بلکل اور ذمہ داری باتچیت یہ نکامی کی ہم پر آپ کو کیسا لگا آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں albl at expressnews.tv اور ٹویٹر اکاؤنٹ ہمارا ہے albl underscore albl ماریہ زلفکار خان امتیاز عالم صاحب اور آیاز خان صاحب کو آج کیلئے اجازت دیجئے کل ملیں گے اللہ حافظ